اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچین وید فاطمہ نور آج ہم آپ کے لئے بنہ رہے ہیں سموسے اسکریم سموسے تو اس کے لئے میں آپ کے لئے یہ ایک میتے کا لوں گی کپو یہ کو تھوڑی سی آجوائن لیں گے جو آد پہ اس طرح مسل کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ ہم ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے نمک کی اور ہم یہ ایک چمائن ڈالیں گے اس کے اندر گھی کی آپ چاہیں تو تیل بھی لے سکتے ہیں اب یہ ہم اس کو گونتے ہیں یہ سارا گھی کے اندر ہم میدے کو مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ گون دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے میدہ ہم نے گون لیا ابھی ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ تک رکھتے تھے تب تک ہم بناتے ہیں مسالہ مسالہ کے لئے میں نے یہ دو آلو لیا ان کو بوائل کر لیا اور سارا یہ تھوڑے سے چنے لیا ان کو بھی بوائل کر دیئے ابھی ہم ان کو میش کر لیتے ہیں میش کر دیئے ابھی ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اس پہ ضرورت نمک اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی مرچیں تھوڑی سی ہم یہ کٹی ہوئی مرچیں ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے سبز مرچیں اس کے اندر تھوڑا سا ہم ایڈ کریں گے ادھر کٹا ہوا دھنیا اچھا اس کا flavor آئے اس کے لئے ہم ڈالیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ابھی ہم اس کو میس کرتے ہیں اور ٹیسٹ کے لئے یہ میں نے اوپر ڈال دیا تھوڑا سا دھنیا اس کو بھی میکس کر کے ہم پانچ منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں اور ہم ادھر ہمارا آٹے کو ٹائم ہو گئے تو ہم بناتے ہیں آٹے کے رول پیڑے بناتے ہیں پھر بناتے ہیں سموس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹہ جو ہے کیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کے چھوٹی چھوٹی پیڑے بنا لیتے ہیں اس طرح اس طرح ہم سارے پیڑے بنا کے رکھ لیتے ہیں یہ ہم نے سارے پیڑے بنا لی ہیں ابھی ہم نے ان کو بیلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنی بڑی روٹی بنا لی ہے اسی طرح میں ساری روٹیاں بنا کے رکھتی ہوں دیکھ سکتے ہیں روٹی میں نے بیل لی ہے ابھی میں نے ادھر توا گرم کر لی ہے میں صرف اس کو ایک سیکنڈ کے لیے توا کے اوپر ڈالوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے روٹیاں بنا لی ہیں تیار ہو چکی ہے روٹیاں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح اس سائٹ سے میرا ہاتھ نظر آ رہے اور ابھی میں جو ہے پیسٹ بناتی ہوں میدے کا آپ دیکھ سکتے ہیں میدے کا پیسٹ بن چکے یہ میں نے نوڈلز لیے ہیں نوڈلز کو میں نے بلکل باریک کر دیے ابھی ہم بناتے ہیں سموسا کس طرح بنائیں گے دیکھتے ہیں یہ ہم نے ایک روٹی لے لیے اس کو ہم درمیان سے اس طرح کٹ لیں گے یہ ہم نے علیتہ کر لیے ابھی ہم جو میں نے پیسٹ بنایا تھا آلو کا وہ بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں ادھر ہم لگاتے ہیں گول ہم اس طرح اس کو رول کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس سائٹ پہ پھر لگائیں گے اور اس کو ادھر سیاہ سے بند کر دیں گے یہ آپ درمیان سے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کے اندر مسالہ بن لگاتے ہیں ہم اس طرح اس کے اندر ڈالیں گے مسالہ ایسے اس کو مسالے سے باہر دیتے ہیں ابھی ہم اس کے اندر ڈیپ کرتے ہیں اس طرح ڈیپ کر کے ہم اس کے اچھی طریقے سے اس کی اوپر لگا دیں گے مکرو نیوڈلز ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے یہ سموسے بنا کے تیار کرتے ہیں جی جناب دیکھ سکتے ہیں ہمارا سموسہ تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو کرتے ہیں فرائی جی جناب ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ مزیدار سا سموسہ تھوڑے تھوڑا کر کے ہم ہیسٹا ہیسٹا آنچ پہ ہم اس کو بنائیں گے زیادہ ہم بہت زیادہ کیجمس بھی کریں گے بہت زیادہ سموسے کے اندر نہیں جال لیں گے تاکہ جو نہ سکے ہم چاند سموسے دالیں گے ہلکی آنچ میں اس کو پکائیں گے ہم ہیسٹا ہیسٹا اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں کتنا پیارا کلر آرہا ہے ہمارے آئس کریم سموسوں کا ایک دفعہ اور ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو تب تک ہمارے تیار ہو چکے ہوں گے سموسے جی جنا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آرہا ہے ابھی جو رہ گئے ہم وہ بہلے ڈالتے ہیں سموسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکتے ہیں ہمارے جسموں سے بھی جو رہ گئے تھے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے گی اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جی جنا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سموسہ بلکل تیار ہو سکتے ہیں جو چکے یہ دیکھیں کتنا مزیدار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی یہ میرے ویڈیو بہت آسان ہے اور بہت جلدی بنتے ہیں پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اوکے جی اللہ حافظ ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان سپیشل میں بہت جلدی بنتی ہے کم وقت میں بہت اچھی ڈش اوکے جی اللہ حافظ